خان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا خدشات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں چونکہ وہ جیل میں ہیں تقریباً 65 سے زائے دن ہو چکے ہیں الیکشن کمپین میں کیا وہ ہوں گے نہیں ہوں گے اس حوالے سے کیا خدشات کیا ریزرویشنز آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے آج رکھی ہیں دیکھو وہ انشاءاللہ الیکشن کمپین میں ضرور ہوں گے خان صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ تب تک آپ لوگوں کے کافی زیادہ گلے شکفے ہیں الیکشن کمیشن سے کیا آج الیکشن کمیشن کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ تسلیم بخش تھا مطمئن ہے آپ ملاقات کے بعد اجلاس کے بعد آپ امران خان کے ترجمان بھی ہیں کیا لگ رہا ہے امران خان صاحب کب تک باہر آسکیں گے مجھے امید انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے انشاءاللہ ریال خوشخبری اسی مہینے میں آئیں گے ریال خوشخبری یہ خبر ہے یا پیڈکشن ہے یا پیشن کو یہ کیا ہے یہ یہ سب ہے انشاءاللہ ریال خوشخبری اسی مہینے آئے گی خان صاحب آؤٹوں گے انشاءاللہ اسے زیادہ کیسے وہ سارے میں بیل ہیں ہائی کورڈ نے آرڈر کیا وہ سارے بیل ہیں بیریسٹر گوھر علی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن میں آپ لوگ پیش ہوئے ہیں کیا تجاویز آپ لوگوں نے دی ہیں کیا پی ٹی آئی کے اوپر جو سختیاں ہیں جو اس وقت رسٹکشنز ہیں جو جلسے کے حوالے سے آپ لوگوں کو خدشات ہیں کیا اس پر بات ہوئی ہے کیا اجازت ملی ہے پی ٹی آئی کو جلسوں کی دیکھیں جلسوں کی تو اجازت کی بات ابھی نہیں ہوئی لیکن آج جو ہماری میٹنگ تھی جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز اور کنٹسٹنگ کینڈی ریٹ ان کے لیے جو کوڈ آف کنڈک جنرل الیکشن کا ہونا تھا وضع ہونا تھا وہ ایٹی ایٹ ٹرمز ہیں اس پر بحث ہونی تھی لیکن اس بحث کے دریان ہم نے کوشش کی کنسنسز ڈیولپٹ ہو اور سارے پارٹیز جتنے بھی ہیں ان کے جو ابجکشن اور ریزرویشنز ہو وہ ایڈرس ہو جس طرح سے ہمارے ورکر اور سپوٹر کو ڈرائے دبکایا جا رہا ہے ہم نے یہ بات ضرور ٹیک اپ کر لی ہے کہ لیول فلائنگ فیلڈ اگر آپ نے پروائیڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ انشور کریں ہم فیلڈ کے اندر تو جائیں اور اگر اندر کے فیلڈ کے اندر ہی ہو تو پھر آپ نے لیول فلائنگ فیلڈ ہمیں پروائیڈ کرنا ہے اس لیے ہم نے ان کو پوائنٹ اوٹ ضرور کروایا ہے کہ ہمارے جو ورکرے اور پارٹی ورکرے ان کو ابھی جلسوں کی وہ اجازت نہیں ہے نہ ہی ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دی گئی ہیں وہ ہم نے پوائنٹ اوٹ کر لیا جس پہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی طرف سے ہمیں یہ سجیشن دی گئی ہے کہ آپ ضرور ایسے کریں کہ اپنا ایک ڈیلیگیشن ہمارے پاس لے آئیں وہ ہم آپ کے سارے جو گریوینسز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ریزول کریں آپ پارٹی انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم سوچیں گے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ساری جیلو میں ہے خود خان صاحب چیئرمن وائس ٹیئرمن پریزیڈنٹ اور صبحی وزراء اٹھائے گئے ہیں بعض پارٹی چھوڑ رہے ہیں کیا یہ معاملات یہ نکات اٹھائے گئے یہ بلکل صحیح ہے ہم نے ایک چارٹر اپ ایک چارٹر اپ ڈیمانڈ ہے جو پارٹی نے لکھا ہے اور اپرو کیا ہوا تھا وہ ہم نے پریزنٹ کر دیا ہوا ہے وہ چارٹر اپ ڈیمانڈ میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے ہماری لیڈرزوں کا ہونا چاہیے تھا ہم نے لسٹ ان کو پروائیڈ کی ہے کہ یہ ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا ایون باقی لیڈرشپ ہے جنہوں نے زوم کے طرف پارٹیسپیٹ کرنا تھا ایون زوم کی فیسیلٹیز بھی نہیں دی گئی تو وہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے جو بھی گریوینسز ہیں اور ہماری ریزرویشنز ہیں اور سٹرانگ ریزرویشنز ہیں وہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئیں گے پہلال الیکشن کمیشنر نے ہمیں یہ باور ضرور کرایا کہ میں کوشش کروں گے انشاءاللہ آپ کے سارے گریوینسز جو بھی ہو سکتا ہے وہ جو پاوراب الیکشن کمیشن میں وہ ہم ریزول کریں گے لیکن آج زیادہ تر گبتگو کوٹ پہ تھی اور کوٹ پہ آل موساری پارٹی کی کنسنسز ڈیولپٹ ہو گئی ہے اور وہ کوٹ جو ہے وہ فائنل ہوا ہے اس کے کیا فیچرز ہیں اس سے پہلے اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بھی فائنل ہوا تھا جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کر دیا تھا اب اس مرتبہ توڑے سے چینجز وہ ضرور لے کے آئیں آپ نے ایکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے کسے اپوریٹ کرنا ہے کس طرح کمپین کرنا ہے آپ نے کیم کہاں لگانا ہے کتنے دور لگانا ہے پولنگ ایجنٹ کتنے ہوں گے تو اس پر اوورال ہمارے کنسنسز ڈیولپٹ ہوا ہے اور یہ جو پراسس ہے الحمدللہ یہ بچے طریقے سے سے انجام پایا عمران خان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا خدشات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں چونکہ وہ جیل میں ہیں تقریباً پینسٹ سے زائد دن ہو چکے ہیں الیکشن کمپین میں کیا وہ ہوں گے نہیں ہوں گے اس حوالے سے کیا خدشات کیا ریزرویشنز آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے حج رکھی ہیں دیکھو وہ انشاءاللہ الیکشن کمپین میں ضرور ہوں گے خان صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ تب تک اور یہ ہم نے ضرور الیکشن کمیشن کے سامنے اوورال رکھا ہے کہ لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں لیڈرشپ کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ چونکہ آج ہمارا کورٹ سے ریلیٹڈ میٹنگ ہے آپ کی جب بھی ڈیلیگیشن کیا ہمارے پاس وہ آئے گا تو ہم ضرور ان کو اڈرس کریں آپ لوگوں کے کافی زیادہ گلے شکفے ہیں الیکشن کمیشن سے کیا آج الیکشن کمیشن کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ تسلیم بخش تھا مطمئن ہے آپ ملاقات کے بعد اجلاس کے بعد دیکھیں مطمئن تو تب ہوں گے جب اقدامات کیے جائیں اور آگے ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے جو سیٹسپیکشنگ گریوینسز ہیں اس کو ریزول کرنی کی طرف ہم کیسے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آج جو انہوں نے اللہ تعالیٰ وہ جو ریزرویشنز ہیں یہ ایڈریس کریں گے پندرہ تاریخ آپ لوگوں نے جلسے کی اجازت بھی مانگی ہے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے آپ وہ جلسے والی بات بھی ہوئی ہے اور کمیشن میں ہم نے ایک ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے والے کورڈ اور موجودہ کورڈ میں میں آپ کو ایک پرک بتا دوں اپریل میں جو کورڈ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اپنا جلسہ کریں گے آپ نے ان کو پیشگی اطلاع دینی ہے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو کرے وہ ہم نے اطلاع دینی تھے تو اس مرطبہ جو اکتوبر میں آیا اس میں یہ لفظ لکھا ہوا تھا کہ آپ پہلے اپروول لیں گے اور اس کے بعد جلسہ کریں گے جس کو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے لے آئیں کہ یہ والا کر دی تو اس پہ امید ہے ابھی جب ایمنٹ آئی گی وہ اس کو ریزول کریں گے کہ پولیٹیکل پارٹی جلسہ کرنے کے لیے متعلقہ ادارے کو صرف درخواہ جگی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور وہ ڈیلی نہیں کریں گے اور ریفیوز بھی نہیں کریں گے آپ کے کارکنان کے اندر بظاہری زبادہ کافی عرصے سے خوف ہے نکلتے نہیں ہیں کیا آپ کی بات جو جلسہ آناؤنس کی ہے آپ لوگوں نے کارکنان نکل سکیں گے خوف دور ہو سکے گا کارکنان کے اندر سے ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات بھرملا لے کے آئے کہ آپ کی ذمہ داریتی ہے پری این فیر الیکشن کروانا اور ہم نے لاہور میں لیبرٹی چوک پہ جلسے کرنے کا الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے آئے انشاءاللہ تالہ گئے ایڈرس ہو جاتا ہم بہت جلدی یہ جلسہ کریں گے کیا وہی مومینٹم پی ٹی آئی کنٹینیو کر سکے گی جو کچھ عرصہ پہلے سے تھی جو مقبولیت تھی جو بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے منارے پاکستان میں کیا اسی طرح سے لوگ اکٹے ہو سکیں گے میں کہتا ہوں اس سے دس گنہ بڑے ہوں گے اور جو پہلی مقبولیت تھی مقبولیت اس سے بڑھ چکی ہم تو صرف ان کو کہتے ہیں ذرا ایک مرتبہ آپ یہ بھگل تو بجھا دے الیکشن والی اور پھر ہم ہمارے ور کر دیکھیں اور ہمارے سپورٹر انشاءاللہ پروڈکشن آرڈر کی بھی یہاں سے بات ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر یہاں سے جاری ہو پائیں گے دیکھو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی کوٹ نہیں ہے ڈائریکشن آرڈر تو کر لے لیکن یہ میں تو اس بات پر کہوں گا کہ یہ بلا رہے ہیں اس کو کنٹمٹ میں عمران خان صاحب کو ادروائز بلا لے اس کو پروڈیوس کرا لے اس کو جیل میں کیوں بن گیا الیکشن کمیشن اس کو ہر گزز بات کے لیے نہ بلا ہے کہ میں نے تمہیں انڈائٹ کرنا انڈائٹمنٹ کے میں سخت خلاف ہو یہ کیس ہونی سکتا کیا آج کے اس اجلاس کے بعد آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اچھے دن شروع ہونے والے ہیں یا پھر تازہ ہوا کے جھونکے لگنے والے پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں یہ آج تو کوٹ کا تھا لیکن یہ سامی امید ضرور ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ ڈیلیگیشن ہمارے پاس بھیج دیں اور اگر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری اور الیکشن کمیشن چاہے اور ایسے آرڈر کر لیں ہماری تسلی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے یعنی یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہاں سے شروعات ہو سکتا ہے امران خان کے ترجمان بھی ہیں کیا لگ رہے ہیں امران خان صاحب کب تک باہر آسکیں گے مجھے امید انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے آپ مجھ سے ہمیشہ سے خبریں لگواتے ہیں اس کی خوشخبری اور میں عمام کو بار بار خوشخبری دے جاتا ہوں میں ان کے ورکر سپورٹر کو کہتا ہوں انشاءاللہ ریال خوشخبری اسی مہینے میں آئیں گے ریال خوشخبری انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک کارفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میاں صاحب کو کہ میاں صاحب جس کی پوری قوم انتظار کری تھی آپ کب آو گے جیل جانے کے لیے کیونکہ آپ کنوکٹڈ ہیں آپ باغی ہوئے ہیں وہ اگر آئیں گے اور اس کو ویلکم کیا جائے گا وہ جلسہ کرے گا اس کو لے کے جائیں گے تو کیسے ممکنے کہ خان صاحب ادر ہوگے کوئی بیکڈور رابطے ہو رہے ہیں کوئی ڈیل اور بیکڈور رابطوں پہ نے یقین کرتے ہیں انہیں ہیں تو پھر اتنا کارفیڈر کیسے ہیں دیکھیں اور کوئی کیس ہے نہیں اور ان کے جتنے کیسے سے انہوں نے اپنے سارے وہ سو سے زیادہ کیسے تھے خان صاحب پر سر سو سے زیادہ کیسے وہ سارے میں بیل ہیں ہائی کورڈ نے آرڈر کیا وہ سارے بیل ہیں تینکیو تینکیو